آپ ہمیشہ سے شاہ جیونا کو تحصیل ہیڈکوارٹر بنانا چاہتے ہیں یہ تحریک کہاں تک پہنچی ہمارا علاقہ تحصیل ہیڈکوارٹر سے پچاس ساٹھ کلومیٹر دور ہے ہمارے پاس تحصیل ہیڈکوارٹر ہاسپٹل نہیں ہے ہمارے پاس انتظامیہ کے دفاتر نہیں ہے نادرہ کی سہولت نہیں ہے ارازی سینٹر کی سہولت نہیں تھی تو ایسے بہت سے مسائل دے کہ ایک عام غریب آدمی کو اگر ایک زمین کا فرد ملکیت بھی لینا ہے تو ہی ہیس تو ٹریول سکسٹین کلومیٹرز اس نے جھنگ میں جانا ہے تو اس لیے میرا یہ شروع سے پلان تھا کہ میں اپنے ہلکے میں تحصیل ہیڈکوارٹر بناوں اور اس کو تحصیل کا درجہ دوں اور اس کی تمام کورڈل فارمیلٹیز جو ہیں وہ پوری ہو چکی ہیں اور انشاءاللہ جلدی اس کا اعلان چیف انسٹر پنجاب کریں گے آپ اتنی جلدی میں کیوں ہیں آپ نے شادی بہت جلدی کی اکیس سال کی عمر میں بہت جلدی ایم پی اے بن گئے اور بہت جلدی وزیر بھی بن گئے اب اور کیا جلدی جلدی کرنا چاہتے ہیں یہ اللہ پاک کی مہربانی ہوتی ہے کہ اس نے اپنے مخلوق میں جس بندے سے جو کام لینا ہے جس وقت پہ لینا ہے شاید میرا انرجی لیول ان چیزوں کے لیے بلکل تو اللہ پاک نے موقع دیا بلکل آپ نے بجا فرمایا کہ ہر کام وقت کے ساتھ ساتھ بہت جلدی میں اچھے طریقے سے ہوتا جا رہا ہے تو اس میں بھی اللہ پاک کی کوئی حکمت ہوگی فلمی اداکارہ کون سی پسند ہے میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی ہیرو یا ہیروین کی پرسنل جو اس کی اپیرنس ہے اس سے بڑھ کے اس کا جو کردار ہوتا ہے جس کردار میں وہ ڈھل کے اس کردار کو نبھارا ہوتا ہے تو وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے ہماری جو ایکٹر ہیں ایکٹریس ماہرہ خان ان کی مجھے پسند ہے ایک دو ایسے میں نے ان کے رول دیکھے جن میں وہ پورا اس کردار میں ڈوب جانا اور اس کردار کو پر فارم کرنا اور انڈین فاؤنس کی ایکٹریس پسند انڈین کرینہ کا پورٹنٹ کیوں ان کی بھی میں نے ایسی ایک دو موویز دیکھی جس میں مجھے ان کا بڑا زیادہ یہ فیل آیا کہ دو تین قسم کا ان کو کردار ملا ایک مووی میں اور ایک مووی میں اور تو ان کو جو بھی کردار ملا تو انہوں نے اس کو بڑے اچھے طریقے سے نفائے